ازیز مومنین آج ہم بڑی شاد بانی اور ایمان کے ساتھ سال کے دوران 32 اتوار کی عبادت میں شریک ہیں اور سال کے دوران ہر ہفتے لطوریا کا کلام ہمارے سامنے مختلف اشخاص کو رکھتا ہے مختلف لوگوں کو لے کر آتا ہے جن میں کچھ امیر ہوتے ہیں تو کچھ غریب کچھ صادق ہوتے ہیں اور کچھ شریر کچھ کے ایمان کو دیکھ کر ہمارے اندر روحانی تحریک پیدا ہو جاتی ہے اور ہم پشیمان بھی ہوتے ہیں ہم یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان کی زندگیاں کو دیکھتے ہوئے ہم خدا کی قربت کو حاصل کر سکیں آج کی تلاوتیں ہمارے سامنے ایک نبی کچھ فقی اور دو بیواؤں کو رکھتے ہیں آج کی تلاوتوں میں اگر ہم انوان کی بات کریں درست کی بات کریں تو آج کی تلاوتیں ہمیں فراغ دلی اور مہمان نوازی کا درست دیتی ہیں آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا کہ سرافت کی بیواغ جو کہ قہد سے واقف ہے جو اپنے پریشانیوں سے واقف ہے جو جانتی ہے کہ میرے گھر میں اتنا نہیں ہے اس کی فراغ دلی کو سامنے پیش کیا گیا ہے جب وہ خدا کے بندے یعنی علیاس نبی کو دیکھتی ہے علیاس نبی کی بات کو سنتی ہے تو سب سے پہلی بات غور کرنے کی یہ تھی میرے لیے کہ شریعت کو دیکھتے ہوئے خدا کا نام بھی بے فائدہ نہیں لیا جا سکتا اور خدا کی قسم بھی نہیں کھائی جا سکتی لیکن جب آج نبی پہلی تلاوت میں صرافت کی بیواغ سے مخاطب ہوتا ہے کلام کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ زندہ خدا تیرے خداوند کی قسم قسم کھاتی ہے مجبوری کی انتہا چیک کریں کہ وہ قسم کھانے پر مجبور ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں لیکن جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو خدا کو اپنے دل میں رکھتے ہیں جو جانتے ہیں کہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے جو جانتے ہیں کہ خدا کبھی ہمیں مایوس نہیں کرتا وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے تمام عمال کرتے ہیں جب ہم مہمان نوازی کی بات کرتے ہیں تو مہمان نواز ہونا ہے کیا مہمان نواز ہونا یعنی دوسروں کو قبول کرنا مہمان نواز ہونا یعنی کہ اپنے گھر کے دروازے کو کھولنے سے پہلے اپنے دلوں کے دروازوں کو کھولنا اور جب ہم پاک کلام میں بھی دیکھتے ہیں تو بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں فور ایکزمپل جب ہم تکوین کی کتاب اس کا اٹھاروہ باپ اور اس کی پہلی پندرہ آیات کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ باپ ابراہیم کے پاس تین آدمی آتے ہیں تین فرشتے آتے ہیں تو وہ ان کی مہمان نوازی کرتا ہے انہیں دل سے قبول کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ کے لیے میں پانی لے کر آتا ہوں تاکہ آپ کے پاؤں دھوں آپ آرام کرو میں آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں عزیز مومنین ہماری زندگیوں میں قبولیت کا پہلو بہت کم ہے آج کی دنیا میں ہم دوسروں کو قبول کرنا چاہتے نہیں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمیں قبول کریں لیکن ہم خود کسی کو قبول کرنا نہیں چاہتے آج کی انجیلے مقدس میں بھی ایک بیوہ کا ذکر ملتا ہے اور اس بیوہ نے کیا عمل کیا ہے اس کے پاس جتنا بھی ہے اس نے وہ سب دان کر دیا ہے وہ سب خدا کو دے دیا ہے خدا کی نظر کر دیا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ جو دینے کا عمل ہے یہ انسان سے شروع نہیں ہوا یہ دینے کا عمل خدا کی ذات سے شروع ہوا ہے خدا نے دینے کے عمل کا آغاز کیا ہے جب ہم آغاز میں دیکھتے ہیں تکوین کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو خدا سب سے پہلے کیا کرتا ہے انسان کو بنانے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ انسان کو بناؤں اور اپنی شبی پہ بناؤں خدا نے پہلے ہمیں اپنی شکل دی اپنی شبی پہ بنایا اور پھر ہمیں زندگی کا دم دیا یعنی ہمیں سانسیں دی اس کے بعد ہمیں اکل و فہم بھی دی تاکہ ہم اچھے اور برے میں تمیز کر سکیں جگہ فراہم کی تمام نعمتیں عطا کی برکات عطا کی اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے زمانے سے اتنی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوطہ بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے عزیز مومنین مسیحی ہوتے ہوئے خداوند یسو مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم خداوند یسو مسیح کے باتوں پر عمل کریں خداوند یسو مسیح کے شاگرد بننے کیلئے لازم ہے کہ جو تعلیمات اور جو ہدایات ہمیں خداوند یسو مسیح کی طرف سے ملتی ہیں ان کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں آج کی انجیل مقدس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسو مسیح فقیوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں پہلے حصے میں فقیوں کا ذکر ہے کہ ہمیں فقیوں کی طرح نہیں ہونا جو چاہتے ہیں کہ ان کا اختیار ہو ان کی عزت ہو بلکہ ہمیں بیوہ کی طرح ہونا ہے جس نے اپنا سب کچھ دان کر دیا ہے لکھا ہوا ہے کہ دو ٹکے ہیں اس کے پاس یا آسان الفاظ میں کہہ لیں کہ دو پیسے اس کے پاس تھے اور اس نے وہ سب کچھ دان کر دی ہیں بغیر یہ سوچے کہ میں شام کو کیا کروں گی بغیر یہ سوچے کہ میں کل کیا کھاؤں گی بغیر یہ سوچے کہ میرے گھر میں بچے ہیں اس نے خدا کو اپنے سامنے رکھا ہے اور یہی بات آج کی پہلی تلاوت میں بھی ہے نبی صرافت کی بیوہ کو کہتا ہے کہ پہلے میرے پاس لا اور وہ لاتی ہے اور خدا اسے برکت دیتا ہے آج انجیل مقدس میں جس بیوہ کا ذکر ہم نے سنا جس کے پاس دو ٹکے تھے یا دو پیسے تھے اس نے وہ دونوں ہی دے دی ہیں اپنے پاس کچھ نہیں رکھا اپنے بارے میں نہیں سوچا ہم انسان ہوتے ہوئے بہت زیادہ فیوچرسٹک ہیں فیوچرسٹک انہسنس ہمیں کل کی پرواہ ہے ہمارا آج جو ہے جو نعمتیں جو برکتیں جو فضائل خدا نے ہمیں آج اتاک کیے ہوئے ہیں ان کو انجوئے کرنے کے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے وقت ہی نہیں ہے سارا وقت یہ سوچنے میں ہے کہ میں کل کیا کروں گا سارا وقت یہ سوچنے میں ہے کہ میں دوسروں سے آگے کیسے بھڑ جاؤں سارا وقت اس بات میں ہے کہ میرے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ چیزیں ہوں میں زیادہ سے زیادہ چیزیں بنا لوں اگر ہم سمبولک لینگویج جو کہ بائبل کی ہے اس کو دیکھیں تو دو کا عدد ہے دو ٹکے بیوانے ڈالے ہیں اور دو کا عدد کیا ہے دو کا عدد خدا کی دو ذاتوں کو بیان کرتا ہے تو ایٹریبیوٹس آف گوڈ یعنی کہ وہ کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے وہ خدا ہوتے ہوئے بھی ہمارے بارے میں سوچتا ہے اور بیٹا ہوتے ہوئے بھی ہمارے بارے میں سوچتا ہے تو آئے عزیزو آج خداون خدا سے یہ فضل مانگے کہ ہم بھی ہمیشہ اپنے بارے میں سوچنے سے پہلے دوسروں کے بارے میں سوچیں یہ سوچنے سے پہلے کہ میں کل کیا کھاؤں گا یا کل میرے اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہوگا یا جب میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کے پاس کتنا کچھ ہوگا ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اردگرد کتنے لوگ ہیں جن کو ہماری ضرورت ہے ہم ان لوگوں تک رسائی حاصل کریں جو ہماری طرف دیکھتے ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے اور یقین مانیے جب ہم خدا کی بات سنتے ہیں لوگوں کا فکر کرتے ہیں تو خدا ہماری فکر کرتا ہے کیونکہ ہمارے کلچر میں بھی کیا ہے بہمان نوازی کیا ہے ہمارے کلچر میں کہتے ہیں کہ بہمان جو ہے وہ خدا کا روپ ہے جب ہم مہمان کو قبول کرتے ہیں تو ہم خدا کو قبول کرتے ہیں اور جس انسان نے خدا کو قبول کر لیا ہے میرا نہیں خیال کہ اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے اور میرا یہ خیال نہیں ہے کہ اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے خدا ہم سب کو بڑی برکت دے آمین ام دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا موسیقا موسیقا موسیقا